میرا نام ڈاکٹر نسرت ہے اور میں یہاں ایس ایچ ایس میں اس اسسٹن مینجر میل دپارٹمنٹ میں ایک سال سے کام کر رہے ہوں میں اپنے ساری لڑکیوں کو یہ کہوں گی کہ میل یہاں جو ایس ایچ ایس ہے وہ بلکل سیف ایک وارکنگ پلیس ہے جہاں سے ہم بہت ہی اچھی ایٹموسفیر میں کام کر رہے ہیں میں سب سے یہ موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں سب لڑکیوں کو کہ وہ آ جائیں اور یہاں جو بھی جو بھی ایڈ آتی ہیں اس میں اپلائے کریں اور بہت اچھا وارک پلیس ملے گا جہاں سے آپ یہاں بہت سارے ایکسپیرینس ملیں گے اور بہت ساری جو اپنے لیے جو ہے نا وہ کام کریں گی بہت اچھا ایٹموسفیر ہے اور سب کو آنا چاہیے ہماری فیمیلز کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے اور یہاں آکے بہت اچھا ایٹموسفیر میں کام کریں گی تو یہ سب فیمیلز کے لیے بہت اچھی اپرچنیٹیز بیتر دیتی ہیں اس ایچے سے ہر سال اس ای وی او اس اسسٹرے منیجر اس ای 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 ایم ڈیز ای 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 ٹیز یہ بہت اچھا اچھی اپرچنیٹیز آتی ہیں ہر سال تو میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آئیں اور اپنا لک بھی آزمائیں اپنا ایکسپیرینس بھی اچیو کریں اور بہت اچھا ایٹموسفیر بھی پائیں یہ جو ہیں یہ ہر سال جو ہیں ایڈ آتی ہے جو بھی فی میلز کے لیے ایک سپیشل کوٹا ہوتی ہے کہ اتنی فی میلز آنا چاہیے اس آئیچس کا اب یہ مقصد ہے کہ زیادہ زیادہ فی میلز انوال ہوں وہاں یہاں آ جائیں اس آئیچس میں تو بہت اچھا ایکسپیرنس میں ملے گا اور زیادہ زیادہ اپرچرنٹیز میں ہیں جیسے ہر سال ای ایم ٹیز کے لیے ایڈ آتی ہے ہر سال ای وی ایٹ مینز کے ڈرائیور جو ہی مولنز کے ڈرائیورز ہوتے ہیں وہ بھی فی میلز آتی ہیں اور جو ہماری ای ایم ڈیز ہیں جو کال ریسیو کرتی ہیں وہ بھی ہر سال بہت ساری ہم ویک اینٹ پوسٹ ایڈ کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں فی میلز کے زیادہ امپورٹنس ملتی ہے اس آئیچس کا زیادہ تر زیادہ تر یہ ہے کہ وہ فی میلز کو فورڈ کریں انس کو اچیومنٹ وہ ملیں جو وہ کرنا چاہتی ہیں زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتی ہیں وہ یہاں ایسا ایچس ان کو سارا کچھ پلیٹ فارم دیتی ہے کہ وہ آئیں اور خود کو بھی آزمائیں اور اپنا تجربہ بھی لیں یہاں سے اور بہت ساری یہ بہت اچھی جرنی ہے سٹارٹنگ سے ہی بہت اچھا ایکسپیننس ملے گا اور ٹریننگز کرواتے ہیں ایسے ہی نہیں بہت ساری ٹریننگز آتی ہیں اون جوب ٹریننگز ہوتی ہیں اور کورسز ریفریشرز ہوتے ہیں اس میں بہت ساری اچیومنٹ ملتی ہے اور اس کے بعد جو بونس اور سیوریز بہت اٹرکٹیو ہوتی ہیں ان کی اور باقی جو انسینٹیو ہوتے ہیں وہ بھی بہت اٹرکٹیو ہوتے ہیں اس آئیچس جو ہے وہ فل فارم یہ ہے کہ سندھ انٹیگریٹر ایمجنس سرویس یہ گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریشن میں ایک پوری سندھ میں کام کرتی ہیں یہاں جو ہماری تقریباً 300 ایمبولنسز ہیں جو ہماری پوری سندھ میں کام کرتی ہیں ہیلتھ ایمجنس سرویسز دیتی ہیں فار ایکزمپل جو یہاں 1122 وہاں پہ کال آتی ہے کوئی بھی ایمجنسی کہاں سے بھی ہو وہ ہم ریسیو کرتی ہیں دین ہم ان کا ایڈریس لے کر اور ایمبولنسز ڈسپیچ کرتی ہیں اور اس ایمبولنسز میں بہت سارا جو ایڈوانس ایکیومنٹس ہیں وہ فل فل ہیں پورا ایڈوانسز جیسے ہم جو ہیں وہ جو زیادہ جو ایڈوانسز ہسپیٹلز ہیں اس میں ہوتی ہیں وینٹی لیٹر اور الٹراسون مشین اور اے ای ڈی یہ ساری مشینیں آپ نے کبھی نام بھی سنا نہیں ہوگا جو ایڈوانس ہسپیٹلز ہیں بڑی بڑی اس میں ہوتی ہیں تو یہ ہماری ایمبولنسز میں ہیں جو ہمیں دن رات ہماری ایمبولنسز کام کرتی ہیں اس میں ایک ای ایمٹی ہوتا ہے جو ایمرجنسی ٹیکنیشن ہوتا ہے وہ اسپیشلائز ہوتا ہے اور ای ایمٹی اے اور بی بھی ہوتا ہے اے اور بی کا مطلب ہے کہ اے جو ہے وہ جیسے نارمل جو کیسز ہیں وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ میںٹی لیٹر والا کہتے ہیں جو ہوسپیٹل تو ہوسپیٹل ہوتی ہیں وہ ایمرجنسی والا وہ ایمی پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ بہت ہی سینسٹیب پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے کہر جو ہنے بہت ہی سینسٹیب ہوتی ہے اس کے ساتھ جو عام پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ہم جو ریفر کرتے ہیں ہسپیٹل تو ہسپیٹل یا ہوم تو ہسپیٹل تو وہ لے کر آتی ہیں ہماری ایمبولنسز اس میں ہم فل کور کرتے ہیں اس کو پیشنٹ کو پوری ہیلتھ کی سروس یہاں آبیلابل ہے ایمبولنسز میں فور اگزمپل اگر سیول سے پیشنٹ جاتا ہے یا لمس جام شوروں میں تو وہاں جو ہیں نا فل سیول سے لے کے اور جام شوروں تک اس کو ہم پوری ہیلتھ پروائیڈ ہیلتھ فیسلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں ان ایمبولنسز میں ان کا وائٹرز اس کا ایگزمینیشن وہ سارا کچھ ہم دیتے ہیں پیشنٹ کو اور ہم نے کافی جو فیڈبیک بھی لے گیا ہے لوگوں سے تو وہ بھی سارے سیٹسفائیڈ ہیں جو ہماری سروسز ہیں وہ ہنڈر پرسن سیٹسفائیڈ ریشو آیا ہے ڈیزاستر بھی نہیں لیکن یہ عام ڈیلی روٹین میں کام کرتی ہے جیسے آر ٹی ہے روارٹر فکر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو جہاں سے بھی کال آئے گی نا وہ ہماری ایمبولنسز جاتی ہے ڈیزاستر بھی ہوتا ہے لیکن ہماری روٹین میں بھی جاتی ہے ہوم سے آئے کسی ہسپیٹل سے آئے کہیں ریفر کرنا ہوتا ہے جیسے ہماری کمیونٹی بہت پور ہے تو وہ ہماری فری آف کاسٹ ایمبولنسز اگر افچیو کر لے اس کو تو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے ایمبولنس کا جو ہم پیشن کو پروائیڈ کرتے ہیں جہاں سے ریسیو کرتے ہیں وہاں تک جہاں شفٹ کرنا ہوتا ہے ریسیو سے شفٹنگ تک ہم ان کو ہیلتھ پروائیڈ کرتے ہیں ایمبولنس میں بھی وہ سارے وائٹرز اور وہ سارے ایک ٹیکنیکل بندہ جو بیٹھا ہوا ہے ایمٹی نرس ہوتا ہے وہ اسپیشلائززیشن والا بھی ہوتا ہے اور وہ بھی لیکن نرس ہوتا ہے کوالکفائیڈ نرس ہوتا ہے وہ ہیلتھ پروائیڈ کرتا ہے ان ایمبولنس میں شفٹنگ کس کے ساتھ فرام ریسیونگ ٹو شفٹنگ تک وہاں ڈاکٹر کو دیکھ کے پھر واپس آتا ہے اور کوئک سے رویس ہوتی ہے ہماری ایمبولنس تقریباً ایک جو ہم نے ڈپین کرتا ہے لیکن جب ہم کال ریسیو کرتے ہیں تو اسی وقت ہمارا پروسس شروع ہو جاتا ہے پھر ڈپین کرتا ہے ڈسٹنس پہ ہمارا جو ڈسٹنس ہے وہ ایمبولنس سے کتنا دور ہے تو لیکن ہم زیادہ زیادہ کوشش کر رہے ہیں تو اس سون اس پوسیبل ہم جلد پہنچائیں جب ہم کال ریسیو کرتے ہیں تو ہمارا پروسس شروع ہو جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن کا